نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدین جیسے تیسے یا کیسے بھی دو تہائی اکثریت والی حکومت بن گئی ہے دھاندلی، نائنصافی، زور زبردستی کہیں یا اسے پاکستانی روایات کے این مطابق قرار دیں زمینی حقیقت یہ ہے کہ ریاست نظام کو آگے چلانا چاہ رہی ہے انتخابات سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کو دو تہائی اکثریت ملے گی اور وہ بنگلہ دیش موڈل کی طرح اقتصادی ترقی پر فوکس کرے گی مقتدرہ، عدلیہ اور تمام ادارے شیخ حسینہ واجد کی طرح وزیر آزم کی بھرپور حمایت کریں گے اور سیاسی مخالفین کو حکومت کے راستے میں مزاہم نہیں ہونے دیا جائے گا الیکشن کے غیر متوقع نتائج نے ریاست کے منصوبوں پر ضرب تو لگائی مگر یہ منصوبے اب بھی اسی ٹارگٹ کی طرف جاری و ساری ہیں ریاست پہلے سب کچھ مسلم لیگ نون کے وزیر آزم کو دینا چاہتی تھی تاہم پھر مخلوط حکومت بنانا پڑی مگر اب بھی ہم تیزی سے بنگلہ دیش موڈل کی طرف ہی جا رہے ہیں کور کمانڈرز میٹنگ کا علامیہ بتا رہا ہے کہ نو مئی کی ذمہ داروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے گویا عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ابھی سیاسی نظام میں کوئی گنجائش نہیں نکالی جا رہی بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سختیوں کا دور پھر سے شروع ہو سکتا ہے گویا ریاست سیاسی استحکام کا راستہ مفاہمت میں نہیں بلکہ دباؤ میں دیکھ رہی ہے بنگلہ دیش موڈل میں اہم کردار سیویلین وزیر آزم کا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر سیاسی گڑبر رہی اور مظاہرے سڑکوں پر آ گئے تو کہیں ہم برما موڈل کی طرف نہ چلے جائیں جہاں کی فوجی سٹیبلشمنٹ نے دو ہزار اکیس سے اقتدار سنبھال رکھا ہے اور وہاں کی پاپولر لیڈر آنگسان سوچی مسلسل جیل میں ہے جبکہ مغربی دنیا اس سے ناراض ہے مگر اس کے باوجود برما فوجی سٹیبلشمنٹ کی سربراہی میں چلتا جا رہا ہے افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد سے پاکستان بین الاقوامی دنیا کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں رہا ہم ڈوبتے ہیں یا تیرتے ہیں اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے دنیا میں سے کوئی بھی ہماری مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے ہمیں جتنی جلدی اس کا ادراک ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے کسی زمانے میں امریکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور میڈیا پر پابندی کے حوالے سے کافی حساس ہوا کرتا تھا مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کی دلچسپی کافی کم ہو گئی ہے برما کی فوجی سٹیبلشمنٹ نے گورننس کے لیے ایس اے سی یعنی سٹیٹ ایڈمنسٹریشن کاؤنسل بنا رکھی ہے جس میں شروع میں گیارہ ارکان آٹھ فوجی افسران اور تین سیویلین شامل تھے اب اس میں سیویلینز کی تعداد چھے تک بڑھا دی گئی ہے پاکستان میں ایس آئی ایف سی یعنی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی ہے جس کے سربراہ وزیر آزم ہوں گے تاہم اس کے عراقین میں آرمی چیف بھی شامل ہیں ایس آئی ایف سی بنائی تو سرمایہ کاری کو سہولت دینے کے لیے ہے مگر جہاں فوجی اور سیویلینز اکٹھے بیٹھے تو ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں غلبہ فوج کا ہی ہو جاتا ہے اس حوالے سے سیویلینز اور فوجیوں دونوں کو احتیاط کا مشورہ ہے کہ کہیں یہ آئین سے بالاتر کوئی نیا ادارہ نہ بن جائے اور پھر برما کی طرح ساری گورننس یہی کنٹرول کرنے لگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیر متوقع انتخابی نتائج نے ریاست کو ایک بڑا جھڑکا دیا تھا لیکن اب ریاست دوبارہ سنبھل رہی ہے ریاستی سوچ میں انتخابی نتائج نے کوئی فرق نہیں ڈالا سیاست کی ادنا طالب علم کی حیثیت سے میری رائے ہے کہ آٹھ فروری کے نتائج کے بعد بہتر تھا کہ عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالا میں نظر بند کر دیا جاتا جیسے وزیراعظم بھٹو نے قومی اتحاد کے سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند لیڈروں سے مذاکرات کیے تھے نیا وزیراعظم ان سے مذاکرات کرتا نائنٹین سیونٹی سیون میں فوج نے قومی اتحاد کی لیڈرشپ کو بھی بریفنگز دی تھیں ویسے ہی سیکیورٹی اور معاشی بریفنگز عمران خان کو دی جاتی اور انہیں مسالحت کے لیے آمادہ کیا جاتا مگر نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے سیاسی بہران کا دوسرا منصفانہ حل اس آجز کی نظر میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ایک اول پارٹیز پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے جو دھاندلے کی تحقیقات کرے انتخابی عذرداریوں کی جو بھی درخواستیں وصول ہوئی ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں اگر تو یہ ساری شکایتیں درست ہوں اور اس سے پی ٹی آئی کی اکثریت بن جائے تو شہباز شریف مستعفی ہو جائیں اور پی ٹی آئی حکومت بنائے اور اگر یہ شکایات درست ثابت نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے اور پارلیمانی اپوزیشن کا کردار ادا کرے سیاست کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر میری رائے میں پاکستان نہ بنگلہ دیش ہے نہ برما یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے چار دہائیوں سے زیادہ حکومت کی اس کی حکومت چلانے میں سکھوں کا کردار کم اور مسلمانوں اور فرانسیسیوں کا زیادہ تھا اکبر بادشاہ نے پچاس سال حکومت کی اس کی حکومت میں ہندووں کا بہت اہم کردار تھا گویا مفاہمت ہی اس خطے میں امن کی کنجی ہے لڑائی جھگڑے، گالیوں، دشنام ترازی اور ایک دوسرے سے انتقام لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بگڑ جاتے ہیں اب بھی پاکستان کی سیاست اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مفاہمت ضروری ہے نواز شریف اس وقت سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں انہوں نے سیاست کے سرد و گرن دونوں دیکھے ہیں انہیں بہران کے حل کے لیے پہل کرنی چاہیے صدر زرداری خود کئی بار ریاستی عطاب کا شکار رہ چکے ہیں وہ اس حوالے سے لیڈ لے سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جا کر عمران خان سے ملے وہ انکار کر دیں تو پھر بھی بار بار ملنے کی خواہش کا اظہار کریں اور اسے قائل کریں کہ وہ مین سٹریم سیاست میں آئے اور اس کے گلے شکوے دور کیے جائیں عمران خان بھی اپنے فیصلوں کی کافی سزا بھگر چکے انہیں بھی لچک دکھا کر اہل سیاست اور پاکستان کی مقتدرہ دونوں سے روابط بحال کرنے چاہیے تنہی تنہا اگر وہ انقلاب لے بھی آئیں تو پھر بھی ملک کو چلانے کے لیے انہیں مقتدرہ اور مخالف سیاستدانوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی جس قدر جلدی مفاہمت کی کوششیں شروع ہوں ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہے آخر میں عرض ہے کہ بنگلہ دیش اور برماد دونوں میں اپوزیشن پر سختیوں سے ملک میں تلخیاں بڑھی ہیں اور ان ملکوں کا نام بدنام ہوا ہے ہمیں ان ملکوں کی پیروی کرنے کی بجائے آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور اگر واقعی ہم اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مفاہمت ہی واحد راستہ ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا دسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی